دنیا میں یہ ایک بڑا دلچسپ ٹاپک ہے کہ علاج میں نشے کے مریض کی مرضی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے تو ظاہر بات ہے جب بھی کوئی ایک ٹاپک ہوتا ہے تو اس کے کچھ لوگ حق میں ہوتے ہیں کچھ لوگ حق میں نہیں ہوتے تو بہت دلچسپ تجربات اس حوالے سے دنیا میں کیے گئے اور وہ تجربات کا زیادہ تر نتیجہ یہ نکلا کہ پھر جنہیں نراض ہونا ہے نا پھر انہیں ہو کی رہنا ہے کبھی آپ نے شادیوں بھی وہ میں دیکھا ہے آپ کے رشتہ دار کوئی نراض ہو جاتے ہیں کوئی پھپا جی نراض ہو جانتے ہیں کوئی دماد نراض ہو جاتا ہے فضول قسم کا دماد وہ نراض ہو جاتا ہے جنہیں نا کامدہ دماد ہوئے نا وہ کہہ جی میں نہیں آنا میں نے تو پچھے نہیں تو مطلب اسی طریقے سے وہ جو دنیا میں علاج میں لوگ آتے ہیں تو اگر کوئی ایڈمیسٹریشن یا کانسلر یہ تہیہ کر لے کہ میں نے اس کو نراض نہیں کرنا تو سمجھے اس کو یہ کام چھوڑ کے کچھ اور کرنا چاہے اگر اس نے نراض نہیں کرنا اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نراض نہ کرے اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ علاج اچھے سے اچھا ہو اچھے سے اچھے علاج میں اگر نراض بھی کرنا پڑے تو کر لے کیونکہ جو ہی وہ مریض کو نراض کرے گا تو مریض کہے گا کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ اچھے ہو پر آپ تو اچھے نہیں ہو اور اگر آپ کے دل میں یہ تمنا ہے کہ آپ کو اچھا سمجھا جائے ہر قیمت میں سمجھا جائے اور اگر لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے تو رات آپ کو نین نہ آئے تو سمجھے کہ آپ بیمار ہیں اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ ہر بندہ دنیا کا مجھے اچھا سمجھے اور کہے کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں بار بار کہے کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں تو پھر آپ کو نیند آئے ورنہ آپ کو نیند نہ آئے تو سمجھے کہ آپ کو انسومنیا ہو گئی لیکن بہت سے تجربات جو دنیا میں ہوئے اس میں سے ایک یہ تھا کہ جس میں میں کسی اسبتال میں تھا کچھ دن کے لیے میرا سیکھنے کا طریقہ تھا کہ پندرہ دن بیس دن کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ شیڈو کرنا تو اوپر والے فلور سے کوئی ہنگامے کی آواز آئی تو جو متعلقہ ڈاکٹر صاحب تھے وہ چلے گئے اوپر تو میں بھی سات پیسے چلا گیا تو ایک پیشنٹ جو ہے وہ بہت سخت ناراض تھا اور اس کی نراضگی کی جو وجہ تھی کہ مٹر پلاو میں مٹر کے دانے کام ہے کہنا میں نہیں اتھے رہنا اتھے مٹر دے دانے کٹ ٹھیک تو اسی طرح کئی دفعہ ہمارے پاس بھی پیشنٹ ہیں جو کوئی نہ کوئی وجہ بتاتے ہیں کہ وہ کیوں انہوں نے یہاں نہیں رہنا یا ہر وقت کیوں نہیں آتا نلکہ کھولتے کیوں نہیں گرم پانی آتا اور وہ اپنے گار وقت کہتے ہیں نلکہ کھول لیا انتظار کیتا پھر گرم پانی آیا ہاں یا کچھ بھی ایسی بات وہ کہیں گے اور گھر والوں کی اٹینشن کو ہٹا دینا اور کسی اور طرف لگا دینا یہ جادوگری کا کام ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نشائی جادوگر ہوتے ہیں اور جو سٹیج پہ جادوگر ہوتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے الوجن پیدا کر دیتے ہیں اور جو چیز آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ دکھا دیتے ہیں جو نہیں دکھانا چاہتے ہیں وہ نہیں دکھانا تو کراچی سے ایک پیشنٹ آیا جب وہ آیا تو آکے کہتا ہے کہ جی میں داخل ہونا چاہتا ہوں پہلے ٹیلی فون پہ بھی بات کی ہوئی تھی اس کے بعد وہ داخل ہو گیا لیکن اگلے دن کہتا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں میں خود آیا تھا میں خود ہی جانا چاہتا ہوں فیملی سے بات کی انہوں نے کہا جو آپ بہتر سمجھیں وہ کریں میں نے سمجھا کیوں جانا چاہتے ہو تم کہتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ یہ کوئی ہولیڈے ریزورٹ جیسی جگہ ہوگی تو جہاں بہت بڑے باغات ہوں گے اور سیمنگ پول ہوگا گوڑ سواری کا موقع ملے گا تو یہ وہ جگہ نہیں ہے مزی مزی ہوگا یعنی کہا کہ باغات تو ہیں ہمارے سرکاری وہ ہم آپ کو ادھر واک کر آ دیں گے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہاں باغات ہوتے اور یہاں پہ سومنگ پول ہوتا اور یہاں ہارس ریڈنگ ہو رہتی پھر تو آپ رہتے نا کہتا ہے نہیں میں پھر بھی نہ رہتا کیونکہ میں اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتا میں نے کہا اگر بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتے یعنی بہت پیار کرتے ہیں کہتے ہیں میں کہا ویسے اب آپ جانا چاہتے ہیں تو وہ الگ بات ہے لیکن اگر ہم آپ کو کہیں کہ بیوی کو ساتھ رکھ لیں پھر تو آپ رہیں گے نا کہتے ہیں نہیں نہیں میری گرل فرینڈز بھی ہیں دو تو میں اس طرح نہیں کر سکتا کہ میں ہاں رہوں میں نے کہا اگر بیوی بھی رکھ لیں اور گرل فرینڈز بھی رکھ لیں تو پھر تو رہیں گے نا اور پھر چلتے رہے آگے پھر وہ دوستوں پر آگے پھر شام کو جو محفل جمتی ہے اس پہ آگے تو الٹی میٹ جن نے کہا کہ نہیں رہنا نہیں میں نے کیا کبھی آپ کو اس طرح کی سیچویشن کا سامنا گھر میں کرنا پڑا کہ اس نے کہا کہ یہ کر دیں تو پھر یوں ہو جائے گا تو آپ نے وہ کر دیا تو یوں نہیں ہوا پھر وہ کہتے یہ کر دیں تو یوں ہو جائے گا تو پھر یوں ہو جائے گا تو پھر یوں کر لیں گے نہیں بعد میں تو وہ ان کے وجہ سے چار پانچ پیشنٹس کراچی سے آئے ان کو کہا کراچی سے علاج کرا لو ویلنگ بیز کراچی سے وہ نے کہا نہیں یہ لوریاں ہیں اتنا اس نے پکا کر کے بیجاؤ اور اب وہ سٹاک ایکچینج کا بہت ٹھیک ٹاک ٹائکون ہے پرابلم یہ ہے کہ جو ایسے ٹھیک ٹاک ٹائکون بن جاتے ہیں علاج کے بعد وہ دوبارہ ویلنگ بیز میں ایڈمیٹ نہیں ہوتے ان کو چاہیے کہ کہیں کہ جی ہمیں ویسے ہم نہیں ریلیپس لیکن سو دل نہیں کرلو داخل تو پھر یہ بیلنس کریئٹ ہو جائے گا جو ریلیپس والا آتا ہے جو ریکاوری والا نہیں آتا تو اس سے وہ بیلنس نہیں بنتا لیکن دوز ایٹ میک سینس کہ جو بندہ ریکاوری میں ہے وہ آکے سو دن رہے نہیں نا کیا ممکن ہے کہ کوئی بندہ گجران والا سے فیصلہ بات سے کسی جگہ سے آکے کہ میں دو چار دن رہتا ہوں دوسرے مریض ذرا مجھے دیکھ لیں ویسے میں ٹھیک تھا دو سال سے تمہیں رہو ایسا تو کوئی تو مسئلہ یہ ہے کہ دوسرے پیشنٹ جو آتے ہیں ریلیپس ہو کے تو ان کو دیکھ کے یہ جو امپریشن پیدا ہونا ہے جسے فرسٹ امپریشن کہا جائے گا یہ کافی پیشنٹ کے لیے نقصاندے ہوتا ہے کہ وہ جو چیز دیکھتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ عموماً حسب تعلوم میں جانے سے گبراتے ہیں گھر میں کوئی بزرگ بیمار ہو جائے کوئی اس کو کڈنی پین یا دل کی بیماری یا کچھ ایسی چیزوں تو گھر والے کہیں کہ چلو تو انہوں حسب تعل لے جانے آتی وہ کیا کہتا ہے وہ کہنے نہیں میں ذرا ٹھیک علماء فیض جا مانگا زیادہ تر کہنے ہیں میں ذرا آرام آلوے فیض جا مانگا پھر قادلی جانے تو سی تو کیا وجہ بلا وہ کیوں نہیں جانا چاہتا جس کو دل کی تکلیف ہے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو دل کی تکلیف ہوتی ہے کنفرم ہوتی ہے پھر بھی وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں نہیں جاتے ان میں سے ایک سیکیٹریس تھے کسی زمانے میں بڑے ہی نامی گرامی سیکیٹریس اور ان کو دل کی تکلیف تھی اور ان کو سب کہتے تھے کہ آپ جائیں جا کے تو علاج کرائیں تو وہ مانتے نہیں تھے اتفاق سے ان کا ایک اسسٹنٹ تھا جس نے کراچی میں میرے ساتھ دس سال کام کیا تو وہ ان کو ایک دن بہانے سے میکڈانلڈ میں لے گیا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے سامنے کہ یہ برگر کھاتے ہیں برگر کھلاتے ہیں وہاں سے دکل کے کہتا ہے کہ یہاں میرا ایک مریض داخل ہے تو ذرا اندر آ جاؤ اندر جا کے تو پروفیسر سے سیٹنگ کی ہوئی تھی کہ جزوں میں لے کے آوان تو سینا نمیہ پا لینا ایک سیکیٹریس جس کو دل میں چار سٹنٹ ڈالنے کی ضرورت تھی اس وقت اور آہرکار ڈاکٹرز نے فیصلہ کیا کہ چار سٹنٹ ڈال کے بھی کام نہیں بنے گا اور انہوں نے کہا کہ ہارٹ ٹرانسپلنٹیشن ہوگی اور دل کسی ملک سے آئے گا چل کے کسی حسینہ کا دل چل کے آئے گا اور وہ دل لگائیں گے ان کو ہارٹ ٹرانسپلنٹیشن ہوگی اور نہ دل پہنچا نہ مجابر ہوئے اور وہ لائف ختم ہوگئی آپ حیرت انگیز طور پر دیکھیں گے میں سیکیٹریس کی بات کر رہا ہوں ان کے یعنی بڑی پرائیم ایج میں میں خیال میں پچپن سال کی عمر ہوگی کہ جس میں وہ دنیا سے چلے گئے انتہائی نفیس انسان دو چار دفعہ ایٹ ٹریبل میں مجھے اتفاق کر ان کے ساتھ اس زمانے میں میں کافی ایٹ ٹریبل کرتا تھا وہ بھی کرتے تھے تو وہ ملاقات ہو جاتی تھی اور وہ جہاز میں سو جاتے تھے تو میں ان کو پوچھتا تھا کہ یہ جہاز میں آپ کیوں سو جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے موقع ہی نہیں ملنا سوندہ وہ وہ رات کو دھائی تین بجے تک کواری میں بیٹھتے تھے ان کے یاد دوست آتے تھے وہ گپے شپے مارتے تھے فجر کی نماز کے قریب وہ گھر جاتے تھے اور اس کے بعد وہ نماز پڑھتے تھے مذہبی آدمی تھے پھر اپنے کام کا آج میں لگ جانا نیند کی پروانی کرتے تھے اگر موقع مل گیا تو سو جانا ہے مل گیا تو سو جانا ہے